تہرہ اپریل دو ہزار چوبیس کی رات کو ایران نے اسرائیل پر ساڑھے تین سو سے زیادہ راکٹس ڈرون اور مسائلوں سے حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد سے اسرائیل نے قسم کھائی تھی کہ وہ ایران کو اس کی سزا دے گا اور اب اٹھارہ اپریل دو ہزار چوبیس کی رات کو اسرائیل نے ایران کے اسفہن شہر پر ایک بڑا ہوائی حملہ کیا ہے اسفہن شہر میں یہ ایرانی سینہ کا سب سے بڑا بیس ہے یہاں پر ایران کے کئی پرمانوں ٹھکانے بھی ہیں اس کے علاوہ اسفہن میں ایرانی سینہ کا ملٹری ریسرچ اور ڈیولپمنٹ بیس بھی ہے اور اب اسرائیل نے اسی اسفہن شہر میں ایران کے ائر بیس پر بڑا حملہ کیا ہے جس سے ایران اب تل ملائے ہوا ہے اور اب ایران نے کھلے طور پر اسرائیل کو پرمانوں ہتھیاروں کی دھمکی دی ہے اس کو لے کر ایرانی سینہ کے کمانڈر احمد حق طلب جو پرمانوں سرکشہ کے انچارچ ہیں انہوں نے ایرانی نیو جیجنسی تصنیم کو ایک بڑا بیان دیا ہے حق طلب کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل دوارہ اس کے پرمانوں ٹھکانوں پر حملہ کیا جاتا ہے تو ایسے حالاتوں میں ایران اپنے پرمانوں سے دھانت کی سمیخشہ کرے گا اگر هر گون تحدیدی به اقدام از سوی رژیم جعلی سحیونیستی علیه تحسیسات هستی کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند تجدی نظر در دکتورین و سیاست های هستی جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می باشد ایرانی کمانڈر نے آگے کہا کہ اگر ایران کے پرمانوں کندرو کو خطرہ ہوتا ہے تو ایران اس کا جواب ازرائیل کے پرمانوں ادو پر موڈن مسائل سے حملے کے روپ میں دے گا این امکان برای جمهوری اسلامی و نیروحی مسلح وجود دارد اگر هر گونه تحدیدی و اقدامی از سوی رژیم جعلی سحیونیستی علیه تحسیسات هستی کشور به وقوب پیوندد امکان مقابل به مسل با استفاده از سلاحای پیشرفته وجود خواهد داشت و قطعا مراکز هستی رژیم مورد تحاجم و عملیات قرار خواهد گره آپ کو بتا دے کہ سال 2000 کی شروعات میں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خامنئی نے اپنے ایک فتوے میں پرمانوں ہتھیار بنانے کو لے کر پرتیبند لگایا تھا لیکن سال 2021 میں ایران نے کہا تھا کہ پسچمی دیشوں کے دباو کی وجہ سے ایران پرمانوں ہتھیار بنا سکتا ہے حالانکہ سال 2019 میں سپریم لیڈر خامنئی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پرمانوں ہتھیاروں کے زکھیرے کو بنانا گلت ہے اور اس کا استعمال حرام ہے حالانکہ ہمارے پاس پرمانوں تقنیق ہے ایران زوردار طریقے سے اس سے بچتا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران کے پرمانوں کا رکرم پر امریکہ نے پرتیبند لگایا ہوا ہے ایران کے ساتھ 2015 کے پرمانوں سمجھوتے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایران اور امریکہ کے بیج اپرتیقش بات چیت 2022 سے روکی ہوئی ہے اور اس سمجھوتے کو ایران کو پرمانوں ہتھیار بنانے سے روک نہ تھا اس سمجھوتے کے تحت ایران یو این اور امریکہ کو اپنے پرمانوں تھکانوں پر نیریکشن کرنے کی انومتی دیتا اور اس کے بدلے میں امریکہ, ای یو اور یو این کے اس کے اوپر لگائے پرتیبند ہٹ جاتے حالانکہ اس سمجھوتے کے تحت ایران کے یورینیم اینریچمنٹ کو 3.67 فیزدی تکسیمیت کیا گیا تھا لیکن 2018 میں تتکالین امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران سے یہ سمجھوتا توڑ دیا تھا ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ سمجھوتا ایران کے پرتیبند ہی ادھائر ہے حالانکہ ایران نے پرمانو ہتھیار بنایا ہے یا نہیں اس کو لے کر یو این نیوکلئر واشڈاگ کے رفیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے یورینیم اینریچمنٹ کو 60 فیزدی شدتہ کی گفتار کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے جو اس کے کومرشل استعمال سے کافی زیادہ ہے موسیقی